دوستو اگر آپ بھی مہیندر زنگ دھونی کو خدرناک بلے بازو اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتیہ ٹیم نے حالی میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کو جیت کر سمابت کر دیا ہے انگلینڈ کے خلاف بھارتیہ ٹیم نے پانچ میچ کھیلے اس دوران پہلے میچ میں بھارتیہ ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد بھارتی ٹیم نے اپنی شاندار گین بازی اور بلے بازی کا پریچھے دیتے ہوئے لگاتار چار میں جیت کر چار ایک سے سیریز کو اپنے نام کیا اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیس بول ایفیکٹ کو بری طرح سے پرباہویت کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم کی بیس زیتی کر دی حالانکہ سیریز کو سمابت ہوئے زیادہ سمیہ تو نہیں ہوا ہے تو وہیں اب سبھی ترشنکوں کا دھیان آئی پیل دوزار چوبیس کی طرف آ چکا ہے کیونکہ آئی پیل دوزار چوبیس کا اوپننگ میچ مہیندر سنگھ دھونی کی چیننہی کی ٹیم کا ویرات کوہلی کی بینگلور کی ٹیم کے ساتھ ہونے والا ہے تو وہیں دونوں ٹیم کے بیچ یہ میچ چیننہی کے چیدمبر اب اسٹیڈیم پر کھیلا جائے گا جو چیننہی کا گڑ مانا جاتا ہے ساتھ میں آپ اس میچ کو لائیو سٹار سپورٹ اور جیو سینیما پر دیکھ پائیں گے گوڑ دلیبے کی چیننہی اور بینگلور کے بیچ میچ سے پہلے دونوں ٹیموں نے اپنی پچیس سدس سے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے لیکن آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے ہی میچ کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے کافی زیادہ سرکیاں بٹوری تھی دراصل سال دوزار اٹھارہ میں دونوں ٹیم کے بیچ رومانچک میچ کھیلا گیا تھا جس میں چیننہی کی ٹیم کو مہیندر سنگھ دھونی کے دم پر رومانچک جیت ملی تھی اور اس میچ کو مہیندر سنگھ دھونی کی توفانی بلیبازی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے دراصل یہ میچ آئی پیل دوزار اٹھارہ کے چوبیس وی میچ کے طور پر کھیلا گیا تھا جہاں پر اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلیبازی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر دو سو پانچ رن بناتے ہوئے دو سو چھے رن کا لکشے چیننے کی ٹیم کو دے دیا تھا اس کا پیچھا کرنے کے لیے اتری چیننے کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی تھی کیونکہ شین واتسن ماتر ساتھ رن کے سکور پر پویلین کو لوٹ کر چیننے کی ٹیم کو دو ویدھا میں ڈال چکے تھے جس کے بعد بلیبازی کرنے کے لیے امباتی رائیڈو آئے تو دوسری طرف سے بلیبازی کرنے بلیبازی انہیں کچھ خاص کمال نہیں کیا اس دوران سریش ریانہ تو ماتر گیارہ رن بنا کر پویلین کو لوٹ گئے اس کے علاوہ سیم بولنگز نو اور رویندر جڑے جا تین رن بنا کر پویلین کو لوٹ گئے ایسے میں بلیبازی کرنے کے لیے کپتان مہیندر سنگھ دھونی آئے جنہوں نے امباتی رائیڈو کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحالا اس دوران دونوں بلیبازوں نے مل کر بہترین بلیبازی کرتے ہوئے پانچوے وکٹ کے لیے چوون گین پر سورن کی ساجداری کی جو کی اس میچ میں میچ وننگ ساجداری ثابت ہوئی کیونکہ ایک طرف امباتی رائیڈو 18 اوور کے اندر 82 رن بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے اس کے بعد بلیبازی کرنے کے لیے دوین بریو میدان پر آئے جنہوں نے 14 رن کی ناباد پاری کھیلی تو دوسری طرف سے مہیندر سنگھ دھونی نے چیننے کی ٹیم کو بینگلور کے خلاف کا اتحاسک جیت دلانے کا کار رکھیا اس دوران انہوں نے 34 گین پر 70 رن کی پاری کھیل ٹیم کو جیت دلائی اس دوران مہیندر سنگھ دھونی نے 34 گین پر 200 سے زیادہ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ایک چوکے کے ساتھ چھکے کی مدد سے 70 رن کا ناباد یوگدان دیا حالانکہ انتیم دو اوور میں جیت کے لیے 30 رن چاہیے تھے اور بریو نے بہترین بلیبازی کر میچ کو رومانچک بنایا لیکن اب جیت کے لیے 3 گین پر 5 رن کی آوش رکھتا پڑی تو بہترین بلیبازی کرتے ہوئے مہیندر سنگھ دھونی نے اپنا اصلی روپ دکھاتے ہوئے پرانے انداز میں قدموں کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ کر لمبا چھکہ لگایا اور اس میچ کو جیت لیا اس کے بعد اس چھکے کو کافی زیادہ یاد کیا جانے لگا ایسے میں اب اسی طریقے سے بہتر پردرشن کی امید اوپننگ میچ کے اندر دونوں ٹیموں میں اب رہنے والی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اسی طریقے کا رومانچ میچ اب ایک بار پھر سے اس سیزن کے اندر بینگلور اور چینے کے بیچ دیکھنے کو مل سکتا ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائے ایپیل دوزار چوبیس کو شروع ہونے میں اب ماتر دس دن سے بھی کم کا سمیں باقی رہ گیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ایپیل دوزار چوبیس کے سبھی میچ میں کاررکرم کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے بی سی سی آئی نے ایپیل دوزار چوبیس کے کاررکرم کا اعلان شروعاتی سترہ دن کے لیے کیا ہے جہاں ایک کس میچ کے کاررکرم کا اعلان ہو چکا ہے کیونکہ لوگ سبا کے چناب ہونے کے کارن کاررکرم کے اعلان کرنے میں دیری ہوئی اور دو حصوں میں کاررکرم کا اعلان کیا گیا ایسے میں ایپیل دوزار چوبیس کا اوپننگ میچ بائیس مارچ کو ہونے والا ہے جو چیننی بنا بینگلور کے بیچ ہوگا ہے ایسے میں اس میچ کے شروع ہونے کے ساتھ ایپیل کا رومانچ شروع ہو جائے گا اور اس میچ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی لیگ کی جنگ پرارمب ہو جائے گی جس کا اوپننگ میچ ویرات کولی اور مہندر سنگھ دھونی کے ٹیم کے بیچ کھیلا جانے والا ہے اور تو آئیے اس اوپننگ میچ کے بارے میں ہم آپ کو آکڑوں کے ساتھ چرچہ اس ویڈیو کے اندر کرتے ہیں دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ آکڑوں کے بارے میں بات کریں تو چینی اور بینگلور کے بیچ اب تک اکتیس میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر بینگلور کی ٹیم نے ماتر دس میچ میں جیت حاصل کیے تو وہیں چینی کی ٹیم کو بیس میچ میں جیت ملی ہے اس کے علاوہ ایک میچ بے نتیجہ ثابت ہوا ہے ایسے میں دونوں کے بیچ ایک بار پھر سے رومانچک میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو وہیں دونوں ٹیم کے بیچ اپننگ میں چینی کے گھرے لو میدان چیدنبرم اسٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیمیں تیاری میں لگی ہوئی ہیں انڈ اس میدان میں آکڑوں کے بارے میں بات کریں تو اس میدان پر چھیتر آئی پیل میچ کھیلے گئے ہیں جس میں چھیالیس میچ پہلے بیٹنگ کرنے والی اور تیس میچ بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں تو وہیں اس میدان پر آسط سکور ایک سو چونسٹ رن کا ہے اس کے علاوہ اس میدان پر بینگلور اور چینی کے بیچ سات میچ کھیلے گئے ہیں جس میں چینی کی ٹیم نے چھ میچ میں جیت حاصل کی ہے وہیں صرف ایک میچ میں بینگلور کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع ملائے دوستو بینگلور اور چینی کے بیچ رومانچک میچ چینی کے گھرے لو میدان چیدنبرم اسٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے اس میدان کی پچھ رپورٹ کے بارے میں بات کریں تو اس میدان پر اسپن گیند بازوں کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے کیونکہ یہاں پر گیند کافی زیادہ بہترین طریقے سے گھومتی ہے اور بلے بازوں کو کافی زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ تیز گیند بازوں کو بھی یہاں پر کافی زیادہ مدد ملتی ہے کیونکہ اس پچھ کی دھیمی پچھ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے ایسے میں اگر بلے باز میدان پر سمیں بتاتا ہے تو وہ بڑا سکور کر سکتا ہے لیکن گیند باز کا یہاں پر دب دبا رہتا ہے اس کے علاوہ جو بھی کپتان اس میچ میں ٹاؤس جیتے گا وہ پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرے گا کیونکہ آکڑوں کے مطابق پہلے بلے بازی کرنے والے ٹیم میں زیادہ میچ جیتے ہیں تو وہیں میچ والے دن موسم سادھارن رہنے والا ہے ایسے میں میچ کے دوران بارش کے سمبھاونا بلکل نہ کے برابر اب دکھائی دے رہی ہے دوستو دونو ٹیم کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں تو چینے کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے ریدوراج گائک وارڈ اور روی رویندر کو کھیلنے کا موقع ملے گا دونو ڈیوان کونوے چوٹ کے چلتے باہر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اجنگ کے رہانے کھیلتے دکھائے دیں گے تو وہیں چار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے کپتان بہیندر سنگھ دھونی اتر سکتے ہیں تو وہیں آل راؤنڈر کے روپ میں شیوام دوبے ڈیرل مچیل موین علی اور رویندر جڑے جا کو شامل کیا گیا ہے جو بہترین گینبازی کے ساتھ بہترین بلے بازی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپینر کے طور پر مہیش تیکشنا کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے تو وہیں تیز گینباز کے طور پر دیپک چہر اور شاردل تھاگر کو اب شامل کیا گیا ہے جو بہتر گینبازی کر جیت دلا سکتے ہیں تو وہیں بینگلور کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے اب کپتان فاف ڈپلیسز اور ویرات کوہلی کھیلتے ہوئے پچھلی بار کی طرح دکھائے دیں گے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر کیمرون گرین کو شامل کیا گیا ہے جو ممبئی سے ٹریڈ ہو کر آئے ہیں جو بہترین بلے بازی کرنے کے ساتھ بہترین گینبازی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چار نمبر پر بلے باز رجت پارٹیدار کو کھیلنے کا موقع ملے گا پر کرن شرم اور احمان شو ڈگر کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تیس گینباز کے طور پر اباکاش دیپ الزری جوسیف اور بحمد سراش کو شامل کیا گیا ہے یہ اپنی گینبازی سے جیت دلا سکتے ہیں دوستو چیننے اور بینگلور کے بیچ اوپننگ میچ بائیس مارچ کو چیننے کے چیدنبرم کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جو بھارتیہ سمنوسار رات آٹھ بجے سے پرارمب ہوگا اور اس دوران چھ بجے سے لائیو سٹریمنگ پرارمب ہونے والی ہے کیونکہ اس میچ سے پہلے اوپننگ سیرمنی بھی آئیو جت ہونے والی ہے تو وہیں ٹوس کا سمیں ساڑھے ساتھ بجے کا رہنے والا ہے ساتھ میں میچ آٹھ بجے سے پرارمب ہوگا اور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ آپ ٹی وی پر سٹار سپورٹس نیٹ ورک پر دیکھ سکتے ہیں اور آن لین سٹریمنگ میں جیو سینیما اس کا مفت میں لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے والا ہے جس کا آنند مفت میں آپ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چینی اور بینگلور کے بیچ اس میچ میں کونسی ٹیم جیت درج کر سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دوستو جیزا کہ آپ کو بتائے آئی پیل دوزار چوبیس کی تیاری میں سب ہی ٹیم لگ چکی ہیں آپ کی جانکھاری کے لیے بتا دیں اس بار کے آئی پیل دوزار چوبیس کا شبہ رہم بائیس مارچ اسے بینگلور اور چینی ٹیم کے ساتھ چینی کے میدان پر شروع ہونے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیم تیار ہو چکی ہیں اس دوران ممبئی کی ٹیم اپنا پہلا میچ گجرات کے خلاف کھیلنے والی ہے لیکن اس بیچ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ممبئی کی ٹیم کے پورف کپتان روہی چھرما انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران انتیم ٹیسٹ کے انتیم دن چھوٹ لگنے کے کارن باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ان کے آئی پیل سے باہر ہونے کی خبر سامنے آئی ہے جس کو سن کر ہاردک پانڈیا کافی زیادہ حیران رہ گئے اور انہوں نے اب حیران کر دینے والا بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ہاردک پانڈیا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روہی چھرما کا آئی پیل سے باہر ہونا ممبئی کی ٹیم کے لئے کافی بڑا جھٹکہ ثابت ہوا ہے کیونکہ روہی چھرما ممبئی کی ٹیم کے مہتوپونٹ کھلا رہی ہیں حالانکہ وہ اس سمیں ٹیم کے کپتان نہیں ہیں لیکن انہوں نے جس پرکار سے ممبئی کی ٹیم کے لئے بہتر پردرشن پچھلے کچھ سمیں میں کر کے دکھایا ہے اسی کے چلتے روہی چھرما کے اوپر کافی زیادہ ذمہ داری دی گئی ہیں حالانکہ روہی چھرما سے بہتر بلے باز اس سمیں آئی پیل کی ٹیم کے اندر کوئی بھی نہیں ہے ایسے میں اگر روہی چھرما کے باہر ہونے سے اگر کسی کو سب سے زیادہ سمسیا ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ممبئی کی ٹیم ہے کیونکہ ممبئی کی ٹیم کو معلوم ہے روہی چھرما کے چلے جانے سے ان کی ٹیم کے اندر انوبافت کی کمی ہو جائے گی اور ٹیم کے مضبوط استحتی اب کمزور استحتی کی طرف بڑھنے لگے گی ایسے میں روہی چھرما کے باہر ہو جانے سے اب ممبئی کو کافی زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس روہی چھرما کے علاوہ بھی کئی بہترین کھلاری موجود ہیں لیکن جس پرکار سے ممبئی کی ٹیم کے بلے بازوں نے روہی چھرما سب سے اوپر آتے ہیں ایسے میں روہی چھرما کے باہر ہونے سے ہماری ٹیم کو کافی بڑا جھٹکا لگ گیا ہے لیکن اب مجھے دیرے دیرے سننے میں آ رہا ہے جس دن سے میں ٹیم کا کپتان بنا ہوں اس دن سے لگاتار خبر سامنے آ رہی ہے کہ روہی چھرما یادف ٹیم کا چھوڑ سکتے ہیں یا پھر کوئی اور بہانہ بنانے کے ساتھ اس بار کے آئی پیل کو مز کر سکتے ہیں اور اب ان کے آئی پیل سے باہر ہونے کی خبر کو سن کر میں کافی زیادہ حیران ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے باہر ہونے سے اب ہماری ممبئی کی ٹیم کو دکت کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اب میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ روہی چھرما کا آئی پیل سے باہر ہونا کوئی صحیح یوگ نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے اور یہ میرے خلاف بڑا ناٹک رچا گیا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روہی چھرما کا آئی پیل سے باہر ہونے کا یہ سب ناٹک ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے آئی پیل دوزار چوبیس کو شروع ہونے میں اب ماتر دس دن کا وقت رہ گیا ہے کیونکہ اس آئی پیل دوزار چوبیس کا شبارمب بائیس مارچ سے چیننے اور بینگلور کے اوپننگ میچ کے ساتھ ہونے والا ہے جس کے لئے سب ہی ٹیم اپنی تیاری میں لگ چکی ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں بی سی سی آئی نے اس بار کے آئی پیل کے کار رکرم کو دو حصوں میں باٹا ہے جہاں لوگ سبت چناؤ کے قارن شروعاتی کس میچ کے کار رکرم کا اعلان بی سی سی آئی نے کر دیا ہے ایسے میں اب آئی پیل دوزار چوبیس کے شروع ہونے سے پہلے ہی آئی پیل کی سب ہی ٹیم کو کئی بڑے جھٹکے لگ چکے ہیں اس دوران آئی پیل کے دس بڑے کھلاری پوری طریقے سے ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں جس میں پہلا اور سب سے بڑا نام بھارت کے مہان تیز گینباز محمد شمی کا ہے